ہلو ایکسل فرنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم مارک شیٹ بنائیں گے پہلے یہاں پر میں ایک لیبل لکھتا ہوں سٹوڈنٹ مارک شیٹ تو اس کی طوڑی سی فارمیٹنگ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہ واضح نظر آجائیں اس کی سائز میں نے بڑھا دی پھر اس کی ہائلائٹ کر دی تو اسی طرح پھر میں ایک ڈیٹ لیتا ہوں اور زیٹ کے لیے فنکشن ہے ٹوڈے تو صحیح ہے یہ آج کا ڈیٹ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے پھر یہاں پر کیا گا ایک پھر یہاں پر ایک اٹریبیٹ پھر یہاں پر اٹریبیٹ لیتا ہوں جتنی بھی سبجٹ ہے سٹوڈنٹ کے مطابق تو ان سبجٹ کا ایک ایک نام جو ہے وہ آپ لوگ کو لکھتا ہوں تاکہ ایک کمپلیٹ مارک شیٹ بن جائے تو اسی طرح میں اس کے ٹوٹل پرسنٹے جو گریڈ بھی نکالوں گا صحیح ہے پہلے تو اس کو بارڈر آل بارڈر کرتا ہوں تاکہ یہ ایز ایٹیبل آپ لوگ کو نظر آ جائے تو آل بارڈر میں جا کے اس کو آل بارڈر کر دیں صحیح اب اس کی کالم کی سائز اور رو کی سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھاتا ہوں تاکہ یہ آپ لوگ کو واضح نظر آ جائے صحیح اور اس طرح فارمیٹ میں جا کے رو سائز بھی وہ ٹوٹل کر دو تاکہ یہ واضح آ جائے صحیح اور صحیح اور ابھی اس کی توڑی سی فارمیٹنگ کرتا ہوں یہ فارمیٹنگ جو ہے یہ بہت ہی امپارڈن ہے کیونکہ جب بھی آپ سپریڈ شیٹ میں کام کرتا ہو کوئی ڈیٹ شیٹ یا مارک شیٹ بناتے ہو تو اس کی فارمیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ اچھا لک جو ہے وہ بہت ایفیکٹ کرتا ہے لوگوں پر تو اس طرح میں نے اس کی فارمیٹنگ کمپلیٹ کر دی ابھی یہاں پر سیریل نمبر میں لکھ دی اور یہ پلس نشان جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ٹریک ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈ اوڈ ڈڈ ڈڈڈ ڈڈ ڈڈ ڈڈب thi ڈ سے دن اردو سے لے کر ان میک سک جو ہے ویڈیو ہے اس کو ڈریک این ڈراب کر دوں گا تو ہمارے پاس جتنے بھی ٹوٹل ہے سٹوڈن کی وہ آ جائے گی یہ آپ سم کرنے کا طریقہ ہے ابھی آتے ہیں پرسنٹیج پر تو پرسنٹیج فائنڈ کرنے کے لیے آپ کو اپٹین ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ کرنا چاہیے تو اپٹین ہمارے پاس یہ ہے اور ٹوٹل جو ہے یہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی سبجٹ ہو اس کو اس کی ٹوٹل کا ہمارے پاس ایڈ سبجٹ ہے اس کا مطلب ہے ایڈ ہنڈرڈ ہمارا ٹوٹل ہے ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ کی سہیے تو اس طرح پرسنٹیج نکلتی ہے تو یہاں پر پوائنٹ سے اس طرف تری ڈیجٹ ہے ہے تو اس کو ڈکریس کرتے ہیں اور پھر یہ پلس نشان جو ہے اس کو ڈریک اینڈ ڈڈروپ کر دے تو ہمارا سارا پرسنٹیج نکل آتائیں یہ گریٹ فانڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر یہ گریٹ جو ہے لاجکل سمجھنا ہوگا اگر 35 سے گریٹر یا ایکل ہے تو یہ پلس اگر 75 سے گریٹر ہے یا ایکل تو اے اے 65 سے گریٹر ایکل بی تو اس طرح اگر 33 سے گریٹر ہے تو اس طرح میں اس طرح میں اس طرح میں اس طرح تو پرسنٹیج گریٹر یا ایکل تو 85 a plus then پرسنٹیج گریٹر یا ایکل تو 75 a اور اسی طرح پرسنٹیج گریٹر یا ایکل تو 65 then b اور پرسنٹیج گریٹر یا ایکل تو 55 then c اور پرسنٹیج گریٹر یا ایکل تو 45 then d پرسنٹیج گریٹر یا ایکل تو 33 then e اگر اس سے کم ہوا تو ہمارا سوڈن فیل ہو جائے تو اس طرح یہ گریٹر کا فارمول لگتی ہے اور اس کیلئے آج بھی اس طرح آتی ہے انٹر کر دو تو پیرے سوڈن کی ایک گریٹر آگے تو drag and drop کر دو ابھی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اے پلس نہیں ہے اور فیل نہیں ہے تو میں کوش کرتا ہوں کہ ایک سوڈنٹ جو ہے اس کی مارک پلس کرتا ہوں اور دوسرے سوڈنٹ کا جو ہے وہ فیل کرتا ہوں تو اس کے لئے میں مارک پراتا ہوں اور اس سوڈنٹ کا میں مارک کم کرتا ہوں تاکہ یہ فیل ہو جائے بیچارہ جو بھی ہے میں اسے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو لاجک ہے وہ کام کرتا ہے کہ نہیں تو اسی طرح یہ فیل ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گریٹ فنکشن جو ہے لاجک وہ صحیح ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس کا لیٹ بھی لینا ہے تاکہ کس کس لیٹ کر اس کا جو ہے یہ پیپر دیا تھا فار ازامپل میں نے گریٹ لیتی 1 2 3 10 تک صحیح اس کو فارمیٹ کر دیں اور پھر ویک جو ہے ویک ڈیس جو ہے وہ بھی آپ نے لینے تو یہاں پر ایک فنکشن ہوتی ہے ٹیکس تو اس طرح آپ نے فنکشن یوز کر کے ویک ڈیس نکالنا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ سنڈے جو ہے وہ آ گئی ہے 8 تاریخ تک تو اس سنڈے کو ہمیں نکالنا ہے تاکہ باتا چلیئے سنڈے کو پیپر نہیں ہے پیپر نہیں تھا تو اس سنڈے کے لیے ہم ایک کنڈیشن میں جا کے نئے رول بنائیں گے نئے رول میں جو ہے یوز فارمولا ٹو ٹرمائن وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے ٹیوزی لکھنا ہے اور پھر ایکول ٹو اگر یہ سنڈے کے ایکول آ گیا تو اس کی فارمیٹ جو ہے اس میں جا کے ریٹ کر دو اور بولٹ کر دو سیم؟ تو جب بھی سنڈے آتا ہے تو یہ ہمیں ریٹ نظر آئے گا تو اس طرح ہمارا سنڈے بھی نکل آیا میں نے ایک کالیم انزلٹ کی اس کو کابی پیس کر دی اور پھر یہ سنڈے کا جو کالیم ہے اس کو ہائیلائٹ کرتا ہوتا کہ پتہ چلے کہ یہ سنڈے ہے چھٹی ہے یہاں پر اسی طرح پلس ون کرتا ہوں پھر دیکنڈ ڈراب پھر اسی طرح فنکشن یوز کرتا ہوتا تاکہ ہمارا جو ویکس ڈے ہے وہ کلیر ہی آجائے پھر دیکنڈ ڈراب صحیح؟ تو اس طرح یہ ایک مار شیٹ بنتی ہے اور یہ بہت ہی ایزی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمائے چکی ہوگی تینکیو فار واشنگ